ایک ایسی گیم جس میں کھیتی سے لے کر گائی کی ٹٹی صاف کرنے تک وہ سارا کام جو ایک کسان کرتا ہے ان سارے کاموں کو آج ہم گیم میں کرنے والے تو اگر میں تمہیں اس گیم کی خاص بات بتاؤں تو مان لو کسی دن تمہارے بیکار سے جیرو ہے کیونکہ برین کے وجہ سے تمہارے پاس پیسے ختم بھی ہو جاتے ہیں تو فکر نوٹ کیونکہ گیم والوں نے اس کا بھی سولیوشن دی تو بس تمہیں اس گیم کے سب سے پاس والے جنگل میں جانا ہے اور وہاں کی سب سے اچھے والے جانور کو چننا ہے اور اس کا پیار سے مرڈر کر دینا ہے جس کے وجہ سے بھگوان چاہے تمہیں معاف نہ کریں اور تمہارے پاس کافی زیادہ پیسے آ سکتے ہیں تو ہیلو گائیس کیسے آپ سے بھی لوگ ویلکم بیک کون اثر گیم پلی ویڈیو تو آج کی اس والی ویڈیو میں ہم کھلنے جا رہے ہیں رنچ سیمیلیٹر تو اگر تم اس چینل پر نہیں ہو تو فٹا فٹ سے سبسکراب کر دو کیونکہ میں ایسا ہی گیم پلی ویڈیو ڈالتے رہتا ہوں اور ویسے ہمارا گول ون کے سبسکرابر ہٹ کرنا ہے تو آئی ہوپ تم نے سبسکراب کر دیا ہوگا تو شٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیری کے آل رائیٹ بوزن گرل سواغہ تھاب کر رنچ سیمیلیٹر کے ایک سوہانے سے دن میں بھائی صاحب کیا ہی موسم ہے یار مطلب تم ایک بار ادھر دیکھو چاروں طرف بس لمبے لمبے پیڑ اور اس کے جشٹ پیچھے سندر سا مانٹین بھائی تم مانو یا نہ مانو جگہ کافی سندر ہے فیلحال شاید سے ہمیں ادھر ہی جانا ہے اور آئی تینک یہی اس کا رنچ ہو سکتا ہے بیکاوز اس گھر میں بلو ڈاٹ آ رہا ہے ویسے دیکھنے سے تو رنچ کافی بڑی لگ رہی ہے اور شاید سے ہمیں اس گھر میں جانا ہے تو ایک بار اس کے اندر جا کے دیکھ لیتے ہیں اوکے تو شاید ٹیبل پر کچھ رکھا ہوا ہے اور یہ ہے ایک لیٹر تو ایک بار اس لیٹر کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیے ان سے میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں سالوں پڑھ لو بھائی ابھی بھی ٹائم ہے یا کیا یوٹیوب پر گیم ویم کی ویڈیو دیکھ رو بھائی میری ویڈیو دیکھا کرو یار یوں نمبر آئیں گی یوں تو یہ لے کر اس کے دادا جی کا تھا جو ریسنٹلی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور کافی خوشی کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ رنچ اب ہمیں ہی سمجھنا ہے اور اس کے دادا جی کا آخری ویس یہ تھا کہ ہم اس گھڑیا سے دیکھنے والے جگہ کو ایک سندر سے رنچ میں کنورٹ کریں پرابلم والی بات یہ ہے کہ یوپیسی کے سپنی دیکھنی والا یہ بندہ جس نے آج تک کدال تک نہیں چلائی ہے جس کو یہ بڑھو اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے جو ہم ضرور بنائیں گی تو چل بیٹا راجو آج سے تیری گھاز بوچ چھلنے کی جرنی سروع ہوتی ہے یہی سے تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر ہم رات کو لمبی لمبی خاراتے مار کر سونے والے ہیں جو ہمیں سبھی جانوروں سے پوری سیفٹی دے گی بس ہاتھی کو چھوڑا کر اور اس کے لئے ہم یہاں اپنی گیم کو سیو بھی کر سکتے ہیں تو کافی اچھی بات ہے تو ویسے میں آپ کو ایک بات تو بتانا بھولی گیا کہ بڑھو انہیں اس کے لئے کچھ سامان بھی چھوڑا ہے آخر کار بڑھو انہیں کچھ تو چھوڑا اس کے لئے جو شاید سے اس کے اندر ہو سکتا ہے تو ایک بار اس گھر کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ ہے اس کا انٹرینز جو کافی ساندار ہے اور یہ ہے اس کا گھر جسے دیکھ کر ایک بار کو تاج مہل بھی شرما جائے بھے بحث کی ٹانگ کتنے سال سے بند رکھا تھا یار اس گھر کو فلال یہ کیا ہے ریڈیو اوہو نائنٹیز کے سادہ باہر گانے ہیں واہ واہ اوکے شاید سے ہمیں اوپر جانا ہے اور میں اس بات سے حیران ہوں کہ اتنے سالوں سے یہ گھر صحیح سلامت کھڑا کیسے ہے اور ویسے یہ کیا ہے تو ڈسٹروائی ریموو آئٹم شاید سے ہمیں اس کو ڈسٹروائی کرنا ہے جو ہوگا شاید سے ایسے آل رائٹ بھائی یہ کافی بڑی افیچر ہے تو اب ہم یہاں سے اوپر جا سکتے ہیں بھائی اوپر کا فلور تو پورا کھالی ہے اوہو شاید سے ادھر کچھ ہے بھائیس کی ٹانگ پورا گھر ٹوٹا پڑا ہے اس سے اچھا تو بھنگار کے پاس بیج ڈالتے فیلحال یہاں پر کچھ باکس ہے جس کے اندر ہے ایک ریوالور بھائی بڑھا ہوں کیا کسی کی سپاری لینی کیا لو ادھر بھی لیٹر اوہو بڑھا تو کافی پروفیشنل لکھلا بھائی مطلب یہ بول کے گیا ہے کہ اگر گلتی سے تیرے پیچھے کوئی خطرناک جانوار پڑ جائے تو یہ ریوالور تیری جان بچا سکتی ہے بھائی اس کو کیا پتا کہ اس کا گرینڈ چیلڈ اب اس ریوالور کے ساتھ کیا کیا کرنے والا ہے بھائی آج تو پوری گینگسٹر والی فیلنگ آ رہی ہے تو گیز ویسے ہی اس لیٹر میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہاں پر ایک گیریج ہے جس میں اس بودھے نے ہمارے لئے گاڑی بھی چھوڑی ہے جو گیریج شاید سے یہی والی ہے تو ایک بار اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں شاید سے پتا چلا اس کے اندر لیمبو ہی نکل جائیں اوکی تو دروازہ کھل چکا ہے بھائی یہ کیا مجاک ہے یہ بودھوں نے گاڑی کے نام پر یہ کونسا کچڑ دے دیا اور اب یہ کیا ہے اوکی گائیس ایس کے پارٹ سمیت ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس میں لگانے پڑیں گے شاید سے یہ گاڑی سٹارٹ ہو سکتی ہے تو ایک بار ادھر دیکھ لیتے ہیں تو ادھر ہمیں ایک ٹائر مل چکا ہے تو اس کو لگا کر دیکھتے ہیں تو یہ گئی ہماری پہلی ٹائر اور شاید سے ادھر بھی کچھ ہے اور یہ رہا دوسرا ٹائر تو اسے بھی لگاتے ہیں تو یہ بھی لگ چکا ہے اور یہ رہا تیسرا اور یہ ہے لاشٹ والا آل رائٹ تو ٹائر کا کام ختم بیہس کی ٹانگ سبھی چیزیں تو لگ چکے ہیں پتہ نہیں کیا بچا ہوا ہے اوہ یہ کیا ہے گاڑی میں آگے لگنے والا شاید سے بمپر پتہ نہیں کیا ہے اوہو تو یہ بھی لگ چکے ہیں اب بھائی اب کیا رہ گئی بیہس کی ٹانگ لگتا ہے سیٹ بھی اکھار دیا تو یہ گئی پہلی سیٹ اور یہ رہا دوسرا والا اور شاید سے میں گلت نہ ہوں تو یہ آخری پارٹ ہونے والا ہے یس اور آئی تنک سو اب اس گاڑی کو ہم چلا سکتے ہیں بھائی اس کو شٹارٹ کیسے کروں آل رائٹ تو گاڑی شٹارٹ ہو چکی ہے بھائی شاید سے ہم ایک چیز بھول رہے ہیں جو ہے ایک جیرک ہے مطلب نہیں اس کا کیا یوز ہونے والا ہے تو فیلال کے لیے ہم اس کو اپنے گاڑی میں رکھوا دیتے ہیں اور چلو ایک بار گھوم کے آتے ہیں سیٹی کو تو یہ کیا ہم نے اپنے گاڑی کو شٹارٹ ہو بھائی گاڑی میں تو کافی دم ہے بھائی گاڑی کے اسکلیشن کافی تگڑی ہے تھوڑی سی ریز دینے پر راکٹ کے درہ بھاگتی ہے اور اچانک سے یہ موسم باریس والی کیسے ہو گئی بھائی گاڑی کی کنٹرولز کافی عجیب ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ گاڑی بس پلٹھی جائے گی بہت شاید سے ہم اس ویلیج کے مین روڈ پر آ چکے ہیں اور ادھر تو لگتا ہے سوی کے پاس گاڑیاں ہیں تب ہی تو گاؤں ہو کے بھی اتنا ٹائفیک ہے بیسے ہمارا نیشٹ ٹاسک اس گاؤں کے گیس سٹیشن کے پاس جانا ہے پتہ نہیں کیوں آل رائی تو شاید سے ہم اس گیس سٹیشن کے پاس آ چکے ہیں اور لو آتے ہی ہمیں ایک اور نیشٹ ٹاسک مل گیا جو ہے اس جیری کان میں پیٹرول بھرنا اب ایسا ہمت کہنا کہ اسے ہمیں خود سے کرنا پڑے گا لو بھائی کم سے کم ایٹلیسٹ ایک بندہ تو رکھ لیتے ہیں اس دکان میں اور میں سوچ رہا ہوں کہ پیٹرول بھرنے کے بعد ہمیں پیسے کسے دینے کیونکہ یہاں پر تو ایک بندہ بھی نہیں ہے بھائی تو ہم نے اس نوزل کو اپنے جیری کان میں ڈال دیا ہے اور اب پیٹرول بھرنا سٹارٹ کرتے ہیں بھائی یہاں تو ڈائریکٹ بینک سے پیسے کٹ رہے ہیں یہ کچھ الگ دیکھا ہے میں نے تو ہمارا جیری کان آلماسٹ بھر نہیں والا ہے اوکے تو اب یہ پورا بھر چکا ہے تو اسے ہم نکال لیتے ہیں اور واپس سے پہلی کی طرح یہاں پر اس کو لگا دیتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ جب ہم نے ایک بار جیری کان میں پیٹرول ڈال دیا ہے تو لگے ہاں تھوڑی پیٹرول ہم اس گاڑی میں بھی ڈال دیتے ہیں نا بھائی کہاں لگے کہ یہ ہے تو وہ پائپیا تک آئی نہیں رہی تھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس گاڑی کو ہم اس کے نزدیک لگا دیتے ہیں اوکے یہاں تک ٹھیک ہے تو اب بھر کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس میں پیٹرول ڈال پاتے ہیں یا نہیں اور ریٹ تو نوزل لٹانے کا اپسن آ چکا ہے تو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں بھی پیٹرول ڈالنا شٹارٹ کرتے ہیں اور ریٹ تو پیسے کٹنے بند ہو چکے ہیں تو آئی تینگ کہ یہ تنگی فول ہو چکا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے وہاں پر لگا دیتے ہیں آل ریٹ تو تنگی فول ہو چکی ہے تو فٹاورٹ سے اپنی گاڑی کو یہاں سے نکال دیتے ہیں اور ہمارا نیکس ٹاسک ہے وزیٹ دا کار شاپ اور شاید سے وہ بھی نزدیک ہی ہے اور آپ کو بلو ڈاٹ دکھ رہا ہوگا بس ہمیں وہی جانا ہے بھائی روڈ کافی تگڑے ہی آیا یہاں کے گاؤں کے بھائی ایسے روڈ تو ہمارے شہر میں بھی نہیں ہوتے فلحال شاید سے مسکار شاپ پہ آ چکے ہیں تو فٹاورٹ سے گاڑی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کیا ہے ہاں ہیلو کون ہے بھائی ہیلو میم ہیلو میم تو آپ بتائیے کون سی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس ہاں آپ نے بلکل صحیح پچانا میں اس رینج کا نیا آدمی ہوں اور بس پچھلے اپتے بڑھاؤ کا موت ہو چکا اور بس اتنا ہی پوچھنا تھا کیا بھائی 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 چیزوں کو جاننے کے لیے تم لوگ یہاں پر کھڑے ہو کیا پتہ نہیں بھائی لگتا ہی ان لوگوں کی الگی دنیا ہے ساری گائز ہم ہی گلتی سے گلت شاپ میں گھوچ چکے تھے بلکہ ریال والی شاپ تو یہ ہے بھائی ویسے انٹرنس کا ہے بھائی بھائی کہاں سے جاؤ اندر اوہ یہ رہا میں بھی بدھوں اور وہ چھوڑو بھائی کیا ہے یہ سیو بھی ہے یار بھائی میرے کوئی اسے کسی بھی طریق سے خریدنا ہیلو بھائی مجھے یہ گاڑی خریدنے ہیں ابے بھائی پیسو کی کیوں ٹیمسل لے رہا ہے جتنا کہو گا اس سے ڈبل دوں گا ڈبل بھائی پیسو کی کمی ہے کیا ابھی کھڑے کھڑے تجھے ہی کھڑے لوں گا بات کر رہا ہے اور ریال گائز تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو بھی گاڑیوں خریدنے ہیں آپ اس کمپیوٹر سے خرید سکتے ہیں اور ویسے یہ تو ہماری گاڑی ہے بھائی اور کون کون سی گاڑیاں ہیں بھائی ادھر تو کافی سارے ویکلس ہیں اور ادھر تو ہارویشٹ کرنے والا بھی مسین ہے بھائی اور سبھی کا پرائز 1000 ڈولر سے اوپر کا ہے میں سے ہمارے پاس کتنے پیسے بھائی صرف 434 ڈولر ہیلو مجھاک چل رہا ہے کیا یہ تو گائز یہاں پر ہماری کافی گندے والی بیز دی ہو گئی ہے بھائی لیٹرلی اس کے پاس 1000 ڈولر بھی نہیں ہے اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی بھائی فٹا فٹ سے گاری نکالو ایک سکنڈ بھی نہیں رہنا یار میرے کو یہاں پر بھائی آج تو کافی گندے والی بیز دی ہو گئی ہے بھائی سامنے کیا ہے بھائی گن نکالو فٹا فٹ سے گائز سامنے مجھے ایک ہیرن دکھی ہے تو کیونکہ میں کافی گریب ہو چکا ہوں تو میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے اب چل بھائی اب اس پیسٹل کو کیا ہو گئی لو ریلوڈی نہیں تھی اب پتہ نہیں ریلوڈ ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا ابے شٹ یار وہ تو بھاگ رہا ہے بھائی وہ بھی جا بھائی سامنے والا ہے یہ نیسانک کیوں نہیں لگ رہا بھائی اور یہ پڑی بھائی ایک گولی میں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تو اسی بات پر لے دوسری والی بھائی سامنے ہم نے اسے مار دیا ہے بھائی کیسے ماری پڑی ہے ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہم اس کو بیچیں گے کیسے اور فیلحال پہلے ہم اس گن کو اندر رکھ لیتے ہیں پتہ نہیں اسے کیا ہوگا تو اس کا سارا میٹ یہاں پر نکل چکا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ گاڑی لاکر ان سارے میٹ کو ہم گاڑی میں ہی لوڈ کروا دیتے ہیں ابے بھائی ہماری گاڑی کہاں گئی تو فٹا وٹ سے گاڑی پر بیٹھتے ہیں ابے بھائی یہیں رکنا ہے تو ہم گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور ان سارے میٹ کو اپنے گاڑی میں لوڈ کروا دیتے ہیں تو یہ گئی پہلے والی یہ رہا دوسرا تو اس کو بھی ہم اپنے گاڑی میں رکھوا دیتے ہیں اور یہ رہا آخری والا اوکی تو سارے میٹ کو ہم نے اپنے گاڑی میں لوڈ کروا دیا ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے بیچیں گے کہاں بٹ اس سے پہلے یہاں ایک گاریج ہے تو دیکھتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے اوکی تو شاید سے ہم اپنے گاڑی کی کلر چینج کروا سکتے ہیں اور ایک کلر کروانے کا 50 ڈالر لے رہے بھائی یہ مطلب مزاک چل رہے کیا یہ اور ریٹ تو فائنلی میں نے اپنے گاڑی کی اوپر ییلوش گرین کلر کروا دیا ہے جسے اگر ہم دھوک میں لائیں گے تو ییلو ہو جائے گا اور جب بھی ہم اسے چھاؤں میں رکھیں گے تو یہ گرین جائے گا تو کیا تم یہ جادو دیکھنا چاہتے ہو تو وان ڈو اینڈ تھری دیکھا بھائی کلر کا کمال تو گئیز نیچے مجھے کافی سارے بیلڈنگ نظر آ رہے ہیں اور میں سوچا ہوں کہ ایک بار ہم نیچے جا کر دیکھ لیتے ہیں شاید سے ہمیں کوئی ایسا سوپ مل جائے جو اس میٹ کو خرید لے گئیز یہاں پر ایک بیشٹ برگر کر کے شاپ دیکھی ہے تو ایک بار ادھر ہی جا کر چیک کر لیتے ہیں تو ہم اپنے گاڑی کو اس یلو والی آریا میں پاک کر دیتے ہیں اور ایک بار اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہماری میٹ کو کوئی خریدے گا ہیلو بھائی صاحب کوئی دکان میں ہے ہیلو اوہ یہ رہے ہیلو سر تو گلتی سے میرے ہاتھوں سے ایک ہیرن مر چکا ہے تو کچھ لے دیکھے آپ ویسے میں اس سے بات یوں کر رہا ہوں یہاں تو سبھی چیزیں ڈیجیٹل ہیں اور ایس بھائی ہم اپنے سارے میٹ کو یہاں پر بیچ سکتے ہیں اور ہمیں ٹوٹل ٹوٹی فائب ڈالر ملے ہیں اوہ بھائی صاحب آج تو مجھے آگے مطلب فری فری کا پیسہ مل گیا تو ابھی کے لیے ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا نیکش ٹاسک بھی آ چکا ہے جو ہے وزیٹ دہ ہارڈ ویر شاپ تو فٹا وٹ سے ادھر سے ایک شارٹ کٹ مارتے ہیں اور یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں کا گاؤں کافی کلین ہیں طب تب سے مجھے ادھر ایک بھی کچڑا دیکھنے کو نہیں ملا اور آئی تک ہم اس ہارڈ ویر شاپ کے پاس آ چکے ہیں اور بس مجھے آگے سے رائٹ لینا ہے اور فائنلی ہم آ چکے ہیں اس شاپ میں اوکے تو ایک بار یہاں سے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں ہمارے لئے کون سی نئی چیزیں ہیں ابے ہاں بھائی مجھے سکھاؤ مت میں جانتا ہوں یہاں کے سارے چیزیں ڈیجیٹل ہیں تو یہ رہا وہ کمپیوٹر اور ایک سکنڈ بھائی لوگ کے پاس تو کافی سارے چیزیں ہیں بھائی بالٹی والٹی سب رکھا ہے ان لوگوں نے تو گیم کے مطابق ہمیں یہاں سے ٹوٹل تین چیزیں خرید دی ہیں جو ہے ایکس کرو بار اور چیپ ٹیبل شاو دیکھو بھائی میرے کو یہ فرسٹ والے دو چیت سمجھ میں آ چکی ہے بٹ پتہ نہیں یہ لاشٹ والا کیا ہے بلحال یہ رہا کرو بار اور ایکس تو دونوں کو خرید لیتے ہیں اور وہ آخری والا ایٹم کہاں گیا بھائی چیپ ٹیبل شاو شاید سے یہ نام تھا اس کا تو بھائی یہ رہا وہ ایٹم تو اسے بھی ہم نے ایڈ ٹو کارٹ کر دیا ہے تو فٹو وٹ سے ہم اسے پرچیس کر لیتے ہیں اور ناو آئی ٹھنک ہم نے ان ساری چیزوں کو خرید لیا ہے تو اس کو ہم بیک کر لیتے ہیں اور بیسے ہمارے سارے سامان کا ہیں وہ یہ رہے تو ان لوگوں نے ہمارے سارے سامان کو باہر رکھ دیا ہے تو فٹو وٹ سے ہم ان ساری چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں تو یہ آگئی اپنی ایکس اور یہ رہا کرو بار اور پتہ نہیں یہ کونسا پیٹی ہے شاید سے وہ ٹیبل ہے جسے ہم نے لاشٹ والا پرچیس کیا تھا تو اسے بھی ہم پیار سے یہاں پر رکھوا دیتے ہیں اور فائنلی ہمارا یہ ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو گیا تو فٹو وٹ سے ہم اپنی گاڑی کو یہاں سے نکالتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک اور نیا ٹاسک آ چکا ہے اوہ بھائی دیرے دیرے بھائی صاحب گاڑی کے کنٹرولز کبھی کبھار فیل ہو جاتے ہیں تو فٹو وٹ سے ہم یہاں سے اپنی گاڑی کو نکالتے ہیں اوکے گائز تو شاید سے جنرل سٹور ادھر ہی ہے کیونکہ گیم والے تو ہمیں ادھر ہی جانے کو بول رہے ہیں روڈ چھوڑا بیس کی ٹانگ ادھر ہی سے سوٹ کٹ مارتے ہیں اور یہ اچھا لیا ہم نے اپنی گاڑی بھائی گاڑی میں دم ہے تو شاید سے ہم وہ جنرل سٹور کے پاس آ چکے ہیں بھائی بریک نہیں لگتے اس گاڑی کے جلدی تو ایک بار اس شاپ کے اندر بھی جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا بیچ رہے ہیں ہو ہو ہیلو میم جب سارا کام ہمیں خود سے ہی کرنا ہے تو یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں بھائی بھائی میں جاتا ہوں اپنا کمپیوٹر بتا کی وہ کہا ہے تو یہ رہا وہ کمپیوٹر جہاں سے ہم اس شاپ کے سارے سامان کو خرید سکتے ہیں فیلال ایک سکنڈ بھائی ادھر تم کافی سارے چیزیں خرید سکتے یار کتہ بلنے سور گائے بھائی ان لوگوں کو کھلانے کے لیے ادھر چارہ بھی ہے بھائی اوکی تو ویسے ہمیں کیا کا خریدنے ہیں آل رائیٹ تو ہمیں خریدنے ہیں ایک باسکیٹ اور دو مرگیا تو یہ رہا وہ پہلا ایٹم تو اسے فٹوورٹ سے ہم ایٹ ٹو کاٹ کر لیتے ہیں اور ہمیں خریدنے ہیں کچھ مرگیا مرگیا کی در ہے اور یہ رہے تو اسے ہم نے دو کر لیا ہے فٹوورٹ سے ہم ان دونوں چیزوں کو پرچس کر لیتے ہیں آل رائیٹ تو ایک بار ہم باہر جا کے دیکھتے ہیں اور مجھے دیکھنا یہ ہے کہ مرگیا ان لوگوں نے کہاں چھوڑا ہے آل رائیٹ تو باسکیٹ تو مجھے نظر آ چکی ہے تو اسے ہم اٹھا لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنے گاڑی میں رکھوا دیتے ہیں آل رائیٹ تو یہ بھی اپنے گاڑی میں لوڈ ہو چکی ہے آل رائیٹ تو یہ دیکھو دونوں مرگیاں بھائی اس نے تو خریدتے ہی انڈا دے دیا تو اس کو ہم پہلے اپنے گاڑی میں لوڈ کروا دیتے ہیں اور مجھے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس انڈے کو ابھی بیچ سکتے ہیں آل رائیٹ تو دیکھو بھائی اس نے بھی ایک انڈا دے دیا بھائی جو بھی کو مرگیا کافی تگڑی ہے ویسے اس کو کہاں رکھو بھائی پورا جگہ فل ہے تو اس کے اوپر رکھوا دیتے ہیں تو ایک بار ان انڈوں کو بیچ کر دیکھتے ہیں کیا ہم اس کو بیچ سکتے ہیں تو یہ اٹھائیں ہم نے اس انڈے کو تو اس کو ہم پرچیز لوکیشن کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے والے کو بھی ہم اسی طرح یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور اب اس کمپیوٹر میں جا کر دیکھتے ہیں کیا ہم اس انڈے کو بیچ سکتے ہیں تو یہ کھولا کمپیوٹر تو سیل کے اوپشن میں جا کے اگر ہم دیکھیں تو او بھائی سچ میں اس انڈے کو بیچ سکتے ہیں اور اس کے لئے لیٹرلی ہمیں سکس ڈالر مل چکے ہیں بھائی تو فٹا وٹز ہم اسے سیل کر دیتے ہیں گائز مرگیا تو کافی تگڑی ہے بھائی یہ تو ماننا پڑے گا تو فٹا وٹز سے گاڑی نکالتے ہیں کیا ہمارا نیکس ٹاسک رینج پر ہی جانا ہے آل رائی تو شاید سے ہمیں اس طرف ہی جانا ہے ابھی بھائی ہم نے تو اپنی گاڑی اس کے اوپر ہی چڑھا دی دیکھو بھائی ایسا ہے کہ ہمیں گاؤں کے چھوڑے اور ہمیں پسند ہے شارٹ کٹ ماننے کی تو راستہ تک کیسا بھی ہو بس گھر جلدی پہنچنا چاہیے آل رائی تو آخر کار ان سارے اوبر خبر راستوں کو پار کرتے ہوئے فائنلی ہم اپنے رینج کے پاس پہنچ چکے ہیں اور میں سوچا ہوں کہ اپنی گاڑی کو ادھر ہی پارک کرنے کے لئے اوکے تو ہمارا پہلا ٹاسک ہے اس مرگی کو باہر نکالنے کے لئے پٹ اس کو ہم رکھے کہاں بھائی اوکے تو آئی گیس ہمیں اس مرگی کو یہاں رکھنا ہے آل رائی تو ہم اس مرگی کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں بھائی بھاگنا مت یار تو پورے تیس ڈالر میں خید کے لائے یار تجھے گائی شاید سے یہاں پر کچھ رکھا ہوا ہے اور یہ ایک بوری ہے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے گائی میں سوچا ہوں کہ اس کے اندر مرگیوں کا دانہ ہو سکتا ہے ایک بار ہم اس کو یہاں پر رکھ کے دیکھتے ہیں آل رائی تو ہم نے اس بوری کو کھول دیا ہے اور اس کے اندر کا ناج اب باہر آ چکا ہے گائی شاید سے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہیں تو ایک بار اندر جا کے دیکھ لیتے ہیں کو یہی رکھ دیتے ہیں اور اندر ایک پانی کا ٹینکر ہے تو اسے بھی ہم ایک بار لے کے آتے ہیں آل رائی تو یہ را وہ ڈببہ جس میں پانی ہے تو اس کو بھی ہم یہاں پر رکھوا دیتے ہیں مرگیوں کو پانی پینے کے لیے اس بارٹی میں ہم تھوڑا سا پانی نکال لیتے ہیں آل رائی تو شاید سے اس میں پانی بھر چکا ہے اور اب جب بھی مرگیوں کو پانی پیاس لگے گی تو اس میں سے یہ پانی پی سکتے ہیں آل ریٹ تو مرگیوں کو رہنے کے لیے ہمیں ان کے لیے ایک گھر بنانا پڑے گا اینڈ ادھر تو بیلڈ کرنے کے لیے کافے سارے چیزیں ہیں بھائی اوکے تو شاید سے ہمیں اسی کیج کو بیلڈ کرنا ہے اوہو تو ہماری پاس ایک بلوپرینٹ نکل کے آ چکے ہے تو اسے ہم یہاں پر رکھوا دیتے ہیں اوکے تو اسے بیلڈ کرنے کے لیے ہمیں ٹوٹل پندرہ وڈین پلانکس چاہیے جو ہماری پاس نہیں ہیں ابھی بھائی میں ایک چیز تو بھول ہی ہے کہ میں نے دو مرگیاں خریدی تھی بھائی اس کو بھی باہر نکال لیتے ہیں آل ریٹ تو تو بھی چل اپنے فرینڈ کے پاس تو اسے بھی ہم ادھاری چھوڑ دیتے ہیں ویسے گائز یہ در ایک مارک آ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے اوکے تو ادھر کافی ساری لکڑیاں ہیں جسے ہم اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں بٹ میں اس کا کروں گا کیا بھائی تو اس کو فلال کے لئے ادھر ہی رکھتے ہیں ویسے لاش ٹائم ہم نے ایک عجیب طرح کا ٹیبل بھی خریدہ تھا مجھے پتہ نہیں اس کا یوز کیا ہے اوکے تو فلال کے لئے ہم اس کو یہی پر رکھ دیتے ہیں اور ویسے گاڑے میں اور بھی چیزیں تھے تو اسے بھی اتار لیتے ہیں شایسے اس ایک باسکٹ کا کام انڈکلٹ کرنا ہوگا تو ابھی کے لئے اس کو بھی ہم ادھر ہی رکھ دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو چکی ہے تو فٹاوٹ سے ہم اس ٹینٹ میں جا کر سو لیتے ہیں اور باقی کا کام صبح میں کنٹینیو کریں گے اوکے تو یہ رہا ہمارا ٹینٹ تو فٹاوٹ سے اس میں سو جاتے ہیں اب ان اللے اٹھ بھی جا بھائی کتنے دیر تک سوئے گا اوکے گائز تو یہاں پر ہم نے اس گیم کا پہلا دن بتا دیا ہے اور آج کا موسم کافی ساپ لگ رہا ہے اور گائز میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بار اس لکڑی کو ہم اس ٹیبل کے پاس لے جا کر دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیوں شاید سے مجھے اس کا یوز گئی نہ تو کہیں لگ رہا ہے اوکے تو یہاں ووڈ اٹائچ کرنے کا تو اپشن آ رہا ہے تو ایک بار کر کے دیکھتے ہیں اور کچھ لک کر آیا ہے شاید سے اس میں ہمیں فیول ڈالنا ہے اور شکر ہے کہ ہم نے جیری کان میں فیول بھر کے رکھا ہے تو اس کے اندر سارے فیول کو ہم ڈال دیتے ہیں تو اس میں فیول بھرنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب اس ووڈ کو اس کے اندر ڈال کے دیکھتے ہیں کیا اب کچھ ہوتا ہے اوہ بھائی یہاں پر یہ ووڈ کٹنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ٹیبل نام کا تھا بھائی یہ تو ایک ووڈ کٹنگ مشین ہے اور ریٹ تو یہ آلموسٹ کٹ چکا ہے اور اس سے ہمیں ملی ہے کچھ پلانک اور ریٹ گائز تو فائنلے ہمیں پلانک بنانا آ چکا ہے تو ایک بار ان سارے پلانک کو ہم اس بلو پرینٹ میں ڈال کر دیکھتے ہیں انگیز میں یہ سوچ رہا ہوں کیا ہم اسے گاڑی میں لوڈ کروا سکتے ہیں اوہ یس بھائی ان سارے پلانک کو ہم گاڑی میں بھی لوڈ کروا سکتے ہیں تو لگے ہاتھ اس ووڈ کو بھی ہم کٹ کر دیتے ہیں آل ریٹ تو یہ بھی گیا اندر اب بھائی مسین چالو کرنا تو ہم بھولی گئے تو یہ بھی کٹنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو گئیس پیچھے بھی ہمیں ایک ووڈ نظر آئی تھی تو اسے بھی ہم پلانک میں کنوٹ کرا دیتے ہیں اوکی تو یہ تب تک کٹ کر ریڈی ہے تو اسے بھی فٹا فٹ ڈال دیتے ہیں انگیز ایک ضروری بات کہ جب بھی ہمارا کام ہو جائے تو ہمیں اس مسین کو بند کر دینا ہے برنا ہمارا سارا فیول ختم ہو جائے گا اس سارے پلانک کو بھی ہم اس گاڑی میں لوڈ کروا دیتے ہیں ہم تو یہ بھی کٹ کر ریڈی ہے تو اسے بھی ہم گاڑی میں لوڈ کروا دیتے ہیں اوکی تو فائنلی ہم نے سارے پلانک کو اپنے گاڑی میں لوڈ کروا دیا ہے اب اس گاڑی کو فٹ اوٹ سے ہم اس بلو پلینٹ کے پاس لے جاتے ہیں اوکی تو ہم اپنے گاڑی کو لے کر یہاں پر آ چکے ہیں تو فٹ اوٹ سے سبھی پلانک کو ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اوکی تو اس کو بھی ہم ایک ہی بار میں اٹھا لیتے ہیں تو ایک بار ان سارے پلانکس کو یہاں پر لگا کے دیکھتے ہیں تو گائز یہاں پر صرف چھے پلانکس سے لگے ہیں تو ابھی بھی ہمیں نو پلانکس اور چاہیے تو گائز مارکٹ سے ہم نے ایک ایکس خریدہ تھا تو شاید ہم اس پیڑ کو کاٹ سکتے ہیں یس بھائی گائز میں نے یہ پہلے کیوں نہیں سوچا ابھی تک تو میں یہاں پر کافی سارے پلانکس بنا دیتا اوکے تو اب ہمارے پاس کافی ساری لکڑیاں پھر سے آ چکی ہے تو دوبارہ سے ان سارے لکڑیوں کو ہم پلانکس میں کنورٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ رہی دوسری والی اوکے تو گائز ہم نے کافی ساری لکڑیوں کو تو پلانکس میں کنورٹ کر دیا ہے اور مجھے یہ لگتا کہ اس کیز کو بنانے کے لیے ہمیں اس سے زیادہ پلانکس کی ضرورت پڑے گی تو اسے بھی کٹنے کا انتظار کر لیتے ہیں آل رائیٹ تو یہ بھی کٹ چکا ہے تو اسے بھی اٹھا لیتے ہیں اور اب لگا کر دیکھتے ہیں کہ کیا اب ہمارا بلو پرینٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یا پھر نہیں آل رائیٹ تو ہم نے سارے پلانکس کو ڈال دیا ہے اوہ بھائی صرف ایک پلانک گڑ گیا ہے تو فٹا وٹ سے اس لکڑی کو لے جا کے تھوڑے سے اور پلانکس بناوا لیتے ہیں اوکے تو پھر سے ہماری پاس کچھ پلانکس آ چکے ہیں تو مشین کو کر لیتے ہیں بند تو فٹا وٹ سے اس بلو پرینٹ کے اندر اس پلانک کو ڈالتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کیز کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہماری مرگیاں اس میں کافی اچھی طرح سے رہنے والی ہیں ویسے ہماری مرگیاں کہاں گئی بھائی دکھائی نہیں دے رہے وہ یہ رہے اوہ چل بھائی تیرے نیا گھر بن چکا ہے اب تو اسی میں رہنا اور ویسے تیری بینٹ کا ہے اسے بھی بول دے ورنہ اس جنگل میں کافی خطرناک جانور بھی رہتے ہیں تو تم لوگ کو کھانے میں اسے بلکل بھی دینے لے گی تو تو یہاں دیکھ لے تو یہی رہے گی تو گئیس میں نے اس کو تو بول دیا ہے اور اب دوسرے والی کو ڈوڑنا ہے اور یہ رہی اب بھائی اتنی کھلے میں کیوں گوم رہی ہے بیکار کا مرور جائے گی تو بعد میں مجھے مت بولنا لے اب تو بھی اچھے سے دیکھ لے تم دونوں کو اسی پنجڑے میں رہنا ہے بتا دے رہا ہوں تو ابھی کے لئے میں نے اسے کھول کے رکھا ہے بٹ بعد میں ہم اسے بند کر دیں گے تو اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور نیا ٹاسک آ چکا ہے جو ہے اس بڑھاو کے گھر کو توڑنا گئیس پہلی بار ان گیم والوں نے میرے سے کافی اچھا کام کرانی کو سچا ہے جو میں کافی لگن کے ساتھ کرنے والا ہوں تو میں اس گھر کے ٹاپ فلور پہ آ چکا ہوں تو فٹاور سے یہاں سے سبھی چیزوں کو توڑنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ گیا ہے اس بڑھاو کا چھت تو ٹاپ فلور آلماسٹ ٹوٹھی گیا ہے بس تھوڑا سا ہی بچا ہے تو اب یہ دیکھنے میں کچھ ایسا دیکھتا ہے آل رائٹ تو اب بار یہ فرش فلور کی جسے ہم نے کافی گندی طرح توڑا ہے تو اسی کے ساتھ یہ گیا ہے اس بڑھاو کا دیوار بھائی جو بھی کو اس گھر کو توڑنے میں کافی مزار ہے آل رائٹ گائز تو لگ بھاک آدھے گھنٹے کے محنت کے بعد فائنلی ہم نے اس پورے گھر کو توڑ دیا ہے جس سے ہمیں ٹوٹل سات سو پچاس ڈالر ملے وہ بھی فری کے تو ان بچے کچھ کچھڑوں کو بھی یہاں سے صاف کر دیتے ہیں اوکے مرگیوں تو میں تمہارے پاس پھر سے آ چکا ہوں اینڈ یہ کیا ہے بلیک بلیک بھائی یہ تو ان مرگیوں کی ٹٹی ہے بھائی چھے تو چلو گائز آج کی سال ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو یہ والی گیم پلے جرور اچھی لگی ہوگی تو آپ مجھے یہ بتانا کہ آپ کو یہ سیریچ کیسے لگی اور مجھے سیریچ کنٹینیو کرنی چاہیے یا پھر نہیں تو میں ملتا ہوں آپ کو کسی اگلے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بب بائی